ایک آدمی اتبیات کے کانفس حال میں شیر کو مقصد حیات ماننے والے شائر غلام محمد قاسر کے چاہنے والے تجدید محبت کے لیے کیچے چلے آئے صاحب صدر کشور ناہید اور مہمان خصوصی خاور احمد نے شرمیلہ شائر کے ساتھ اپنی یاد تازہ کی قاسر کے ساتھ تو میرا رشتہ سکتا تھا کہ جب وہ اچھی غدل کہتا تھا تو میں کہتی تھی یہ منزل جو آگئی ہے نا اب تم نے اس سے آگے جات پڑھنا ہے پہلی کتاب کا اتنا اچھا رسپونس تھا اور اتنا اچھا لوگوں نے پسند کیا تھا کیونکہ اس زبانے میں بہت لوگ رکھنے لگے تھے لیکن کوئی کوئی تھا جو قاسر بڑھا تھا یہ وہ شائر ہے جو اپنی دربیشی میں رہتا تھا اسے کبھی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی وزیر کو ملے یا کسی بڑے آدمی کو ملے وہ شائروں کو ملتا تھا اور شائروں کو ملنے مالا شائر ہمارے دربیان اب تک زیدہ ہے انتخاب میں قاسر کی شائری کے مختلف رنگوں کو وہی مقام دینا چاہیے جو قاسر نے خود دیا ہے اور ہمیں اپنے عقیدوں اور جذبات کے رنگ قاسر کی شائری پر نہیں چڑھانے چاہیے جس نے گاؤں سے نکلتے ہی جب شائری کے شہر میں پہلا قدم رکھا تو ہر اس شخص سے میں خانے کا پتہ پوچھا جس کے نین نشیلے تھے چیئرمن اکادمی عدبیات یوسف خوشک نے قاسر نمر کو ایک اہم تحقیقی دستویز کرا دیا شکیل اختر، علی اکبر ناتک اور وقاس عزیز نے قاسر کی شائری کے مختلف پہلو جاگر کیے عدب کے طالبے لیمن ہونے کے ناتے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا محل بنا دیا گیا ہے جس کی کئی ساری ونڈوز ہیں اور وہ ونڈوز مختلف زاویوں میں اوپن ہو کر محققین کے لیے، عدیبوں کے لیے، ناکدین کے لیے عدب کی مختلف اصناف میں کام کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ مشل لیے کھڑی ہے کہ آپ آئیں اور اس رنگ عدب کے اس نبر سے جو ہے وہ استفادہ کریں غلام محمد قاسر ایسا شائر ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں سچائی کی نمیندگی کی چاہے وہ محبت ہو، عشق ہو، نجیس معاشرے میں پھیلی ہو منافقت ہو یا اپنے اندر کی دنیا کی محسوسات ہوئی غلام محمد قاسر نے ان سب کو اپنے اشار کے قالب میں ٹھالا وقال امدلین قاسمی یہ شرمیر نظر آنے والا شائر اتنا بھی شرمیلہ نہیں ہے جب اپنے شیروں کے تیر چلاتا ہے تو بادل کے کلیجے میں بیوست ہو جاتی ہے غلام محمد قاسر ایک سچا شائر ایک بیلوس انسان اور سب سے بڑھ کر ایک بے ضرر شخصیت کا مالک تھا لیکن وہ دوستوں کے لئے بے ضرر تھا معاشرے کے ناصوروں منافقت بڑی فضاؤں اور انسانی رویوں کی دو روخی کے لئے ایک شمشیر برہنہ تھا اور یہ کام اس میں قلم سکتا غلام محمد قاسر کی تنہائی شہر کے لوگوں کی تنہائی سے الگ اور محرومی محبت کی محرومی سے جدا کوئی شہر تھی جو ان کی شائری کے ترازی کے دونوں پلڑوں میں برابر موجود تھا یہی وہ لطیف احساس ہے جس سے ان کی شائری کی اجزاء ترقیب پاتے ہیں چنانچہ اپنے سے احساس کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں سامنے کی آواز سے میرے ہر ایک رابطے میں حائل دائیں بائیں پھیلا لشکر انجانی آوازوں کا منظر نقوی نے نظامت کے دوران کاسر کے اشار سنا کر محفل کو جگائے رکھا بے سبب باگ کی بلبل کو نظر بند کیا آدمی صاحب ایک کردار نظر آتا ہے کچھ ایسی بات محرم کا چاند کہتا ہے کہ سال بھر میرا دل کربلا میں رہتا ہے بارود کے بزلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو اے کاش ہماری آنکھوں کا اکیس وقت اچھا ہو کچھی ہے گلی اس کی بارش میں نہ جا ہے دل اس عمر میں جو کس نے مشکل سے سبلتا ہے اختر عثمان اور شہاب صفدر نے منظوم خراج پیش کیا کیمرمن زہیر عباس کے ساتھ کاشف رحمان کاشف سما اسلام آباد موسیقا موسیقا